عدالتی وقار کے لیے چند ججز کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پہلے آپ اپنی ہی سیٹیں قربان کر دیں مولانا نوازشی کی واپتی کی راہیں نہیں کھل رہیں تو ججز کو قربان کر دیں واہ مولانا سیاستدان کی تظلیل ہوگی تو پھر تمہارے ہوتھوڑے سے ہمارا ہوتھوڑا بھاری ہوگا بس یہی بچا ہے کہ ہوتھوڑا اٹھا لیں ہوتھوڑا گروپ بنا لیں مولانا صاحب ججز کا مارسر سٹروک مولانا خالی ہاتھ واپس ججز کے خلاف ریفرنس بہت خطرنا ہے عمران خان کی دہشت ہے کہ یہ السلام علیکم میں ہوں جواد باکر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اب ملک کا ہر فیصلہ عوام کریں گے عوام کا فیصلہ آیا تو تھا عمران خان کی گرفتاری کے بعد اس عوامی فیصلے کا کیا کرنا ہے مولانا پھر مولانا کہتے ہیں کہ عدالتی وقار کے لیے چند ججز کو قربان کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنی چند سیٹوں کو قربان کیوں نہیں کر دیتے اور ججز کو قربان کرنے چلے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ملک کا کوئی بھی فیصلہ اب سامنے والی عمارت میں نہیں ہوگا ہم پاکستان کی عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں کون سا وقار آپ بحال کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کی واپسی کی راہیں نہیں کھل رہی تو ججز کو قربان کر دیں بلائیں آپ نواز شریف کو کریں سامنے عدالتوں کا عزت اتنی آپ کرتے ہیں عدالتوں کی کہ ان کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں آپ ججز کے خلاف جو ریفرنس لارے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ عوام کریں گے جانبدار جج اپنی حیثیت کو مجروح کر چکا ہے معزز کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو پارلیمنٹ اور عوام کی تظلیل کی اجازت نہیں دی جا سکتی خدا رہا آپ پارلیمنٹ کا نام نہ لیں جو وہاں بیٹھے ہیں سب کے سب ہی زمانتوں پر ہیں یا کہ وہ کسی نہ کسی کیس میں سزا کار چکے ہیں سیاست دان کی تظلیل ہوگی تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا بھاری ہوگا یہ مولانا کے الفاظ ہیں بس یہی بجا تھا ہتھوڑے اٹھا لیں ہتھوڑا گروپ بنا لیں آپ ہمیں یہ ہتھوڑا گردی نامنظور ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے ہم اس کو تسلیم کریں گے صحیح ہے مولانا نے کہا کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے فرائصر انجام دیں پاکستان کی انتظامیاں پارلیمنٹ اور وزیر آسن کے ہاتھ میں ہیں آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو اس بلڈنگ سے باہراؤ اور میدان میں کھڑے ہو جاؤں ایک ایسا ہی بیان مولانا جی اپنے ہینڈلرز کو بھی دے دیں کہ سیاست کو اتنا شوق ہے ان کا تو وہ کھلے میدان میں آنے سیاست کرنے ہیں مولانا فضل ایمان کا کہنا تھا کہ ملک میں گزشتہ دنوں پرتشدد مظاہروں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افام کا رد عمل ہے دراصل تم نے چند بدماشوں کے جتھے کو سیاست کہہ دیا اب بائے کوئی جتھا اور حملہ کر کے دکھائے کدھر ہے پی ٹی آئی کا مجاہد دہشتگرد وہ آئے اور اب حملہ کر کے دکھائے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ننگی دھانتی ہوئی ہم میدان میں نکلے تو جرنیل ناراض ہو گئے یہ مولانا کی الفاظ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں جب ہم نے احتجاج کی اور کہا کہ دھانت لی ہوئی تو کسی کو سو موٹا کا خیال تک نہیں آیا تو جرنیلوں کو بولا کیوں نہیں آپ نے مولانا جی کہ دھانت لی ہوئی ہے مریم بھی پیچھے نہ رہی ان محترمانے جو مار کا سر کیا ہے مسلم ریق نون کی جو سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز نے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی تباہی بھی ججز کے فیصلے سے ہوئی ہے ہم سپریم کورٹ اور آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں لوگ جانتے جتنا آپ احترام کرتے ہیں اس مارت کو امانداری نہیں عمرانداری نے داغدار کیا یہ مریم کے الفاظ تھے اس سے پہلے آپ کے پاپا جانے نے نائنٹی نائنٹی سیون میں کس پر حملہ کیا تھا نہیں معلوم تو تاریخ پڑھ لیں برائے میرے بانی ساٹھ حرب روپے کا ملزم جب عدالت میں پیش ہوا کہا کہا ویلکم آپ کو دے کر خوشی ہوئی ملک و نظریہ ضرورت نے تباہ کیا آپ بھی تھوڑا ہومور کر لیا کریں مریم صاحبہ تقاریر پرچی کے علاوہ کرنا سیکھ لیں تاریخ کا کچھ معلوم نہیں بس جو سامنے رکھ لیا جاتا ہے وہ پڑھ لیا جاتا ہے مریم نواز نے کہا کہ اس ملک میں چار بار جب حوریت پر شبخون مارا گیا کیا عدالت نے کسی عمر کو گھر بھیجا بالکل تھی ایک بات کیا زیاء الحق کے بارے میں ویسے آپ کا کیا خیال ہے مریم صاحبہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو نواز شیف صاحب ہیں ان کی گود میں پلے بھڑے ہیں انہوں نے انہیں پروان چاہے اگر دیکھا رہے تو پھر تو اس طرح تمام سیاستدان ایک دوسرے کی گود میں پل بھڑ کے اوپر آئے ہیں تو پھر نواز شیف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ دوسروں کو بلیم گیم کرتے ہو تو پہلے آپ خود بھی دیکھ لیں پہلے آپ تھوڑا سی تاریخ پڑھ دیا کریں جو بھی آپ بیان کرنے لگتی ہیں پبلک فگر بننے کا اتنا ہی شوق ہے اگر کسی کے ساتھ خود کو ایزا کمپیٹیٹر لکرانے سامنے آنے تو تھوڑا سا ہومورک خود بھی بہت ضروری ہے گھر میں آپ کے بکس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو خدارہ پاکستان جو اس سبت جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ آئے تھے کہ آج ہم جو بھرنا دے دیں گے اتجاج کر دیں گے سپریم کورٹ پیشے ڈال دیں گے آج بڑا فیصلہ آنا تھا اس کے بعد ہی ہم سنیں گے کل نہیں ہم سن سکتے کیونکہ کل بہت ایک اہم کیس ہے دوسرا وہ سننا ہے اب بیٹھے رو آپ پہلی بات جو لاسٹ میں ویلوگ میں کہہ چکا تھا کہ ابھی تو ان کے آپس میں ہی معاملات تیہ نہیں پا رہے ہیں کہ انہوں نے دھرنا دینا یا اتجاج کرنا ہے جب ان کے معاملات آپس میں نہیں تیہ پا رہے ہیں تو پھر معاملات بہت خراب ہوگے گڑڑ ہوگے دوسرے ایک بڑی خبر ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں اور عمران خان وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور بشرا بی بی کی انہوں نے گرفتاری سے روک دی ہے اور عمران ریاض کے بارے میں اور اوریا صاحب کے بارے میں بھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی جلت سے جلت ان کو کہا ہے کہ ان کے متعلق بتایا جائے اب یہ تمام چیزیں ہیں حالات پاکستان کے دن بدن مزید خطرناک جو موڑ ہے اس کی ضرف جا رہے ہیں جس پہ ہم سن رہے تھے کہ 75 سال سے کھڑا وہ خطرناک موڑ پتا نہیں آیا نہیں ہے یا وہ گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں یا کھڑے ہیں یا کہ یہ جو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوئے بات صرف اتنی یہ ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں جتنے بھی ہینڈلرز ہیں تمام پاکستانی قوم کی طرف سے ایک ہی اپیل ان سے کی جاتی ہے کہ صرف اور صرف آپ کی ذاتی لڑائیاں آپ کی انڈویجول لڑائیاں آپ کے اداروں کی جو بھی آپ کی لڑائیاں وہ بہت چھوٹی ہیں پاکستان بہت بڑا ہے آپ بہت چھوٹے ہیں پاکستان بہت بڑا ہے سب کو مل بیٹھ کر اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوگا جو آئے روز یہ لڑائیاں اور اداروں پر حملے ہوتے ہیں ان کو روکنا ہوگا اگر آگے بھرنا ہے